جمہو کشمیر اداخی ماشل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ایل ایچ لائیو اب خبروں کا شروعات کرتے ہیں کل جمہو میں وپکشی دلوں کی بیٹھک سے پہلے جمہو کشمیر نیشنل پینثرس پارٹی کے کارکرتاؤں نے آج جمہو میں نیرواچن بھون کے سامنے بڑے پیوانے پر ویروت پردرشن کیا ویروت پردرشن کا نترت جے کے این پی پی کے ادھیاکش ہرش دیو سنگھ نے کیا نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے ہنشری سکھ نے جمہو کشمیر میں ویدھان سبا چناؤ نہیں کرانے کے لیے بی جے پی کے نیتر تیوالی کیدر سرکار پر نشانہ سادھا اپوشن پارٹیوں کی کل امپورٹن میٹنگ جمہو میں ہونے والی ہے جس کی ادھشتہ فارق عبداللہ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ہی پینثرس پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور یہ دیکھ لیجئے آپ کی یہ پینثرس پارٹی کے جو ورکر ہیں ایکٹیوست ہیں لیڈران ہیں وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں کل کی جو پوشن پارٹی کی میٹنگ ہے اس سے پہلے یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں اور ان کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہاں پہ جو الیکشن ٹالے جا رہے ہیں ملکل پولز اسمبلی پولز پنچائت پولز کو ٹالے جا رہا ہے اس کے خواب یہ لام بند ہو گئے ہیں اور یہاں نرواشن آئیو جو نرواشن بھول ہے جمہوں میں اس کے سامنے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہر دیکھ کی ادیشتہ میں جو اس کے چیئر میں نے کیا ڈیمانڈ ہے کیوں یہ سڑکوں پر اترے ہیں اس پر ان سے بات کریں گے ملکل پولز جی آج آپ سڑکوں پر کل پولز پولز کی میٹنگ ہے آپ بھی اس کا حصہ ہے اس سے پہلے آپ آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیا میسیج آپ کی مقصد یہ ہے کہ جمہوں کشمیر کو اس حکومت دوارہ اپنے پیروں تلے روندہ جا رہا ہے لوگوں کو کیڑم و کوڑوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے ہمیں اپنے ادھکاروں سے ونچت کیا ہوا ہے ہمارے چناؤں نہیں کروائے جا رہے ہیں جمہوری ادھکاروں ہمارے چھین لیے گئے ہیں ایسا لگتا ہے پانچ سال سے آپ نے اسیمبلی کے چناؤں نہیں کروائے دوہزار اٹھارہ میں اسیمبلی بھانگ ہوئی سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے سمویدان کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر ہیں کہ کسی کو بھی مسئل دیں گے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور الیکشن کمیشن جس طریقے سے ان کے اشاروں کے اوپر ناش رہی ہے اس لیے ہم نے ایک پر درشن رکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے باہر چناؤں کیوں نہیں ہو رہے ہیں جمہور کشمیر کے اندر صرف بی جے پی کے کہنے کے اوپر چناؤں ٹال دیا جاتے ہیں اگر ان کا محول ٹھیک نہیں ہوگا تو چناؤں نہیں ہوں گے سمویدان کو سوورٹ کر دیا جائے گا جمہوریت کو بائی بائی کر دی جائے گی ایسا تو ہم نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی تانہ شاہ نے بھی ایسا کیا ہو اور دوزار انیس میں یہاں فل کمیشن آیا تھا الیکشن کمیشن سب پارٹیوں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے بی جے پی نے کہا نہیں ہونے چاہیے تو نہیں ہوئے اب پانچ سالوں سے اسمبلی کے چناؤں نہیں کروا رہے ہیں اور مسپیلٹی کے چناؤں اناؤنس کی ہے اس کے بعد پھر ختم کر دیا سلسلہ سکٹل کر دیا اس کو کیونکہ بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ابھی چناؤں نہیں ہونے چاہیے ان کی صلیتی ٹھیک نہیں ہے بی جے پی کو پوچھ کر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ تنخواہ بی جے پی سے کیوں نہیں لیتے ہیں وہ ہندوستان کے خزانے سے ٹیکس پیئر منی ہے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس سے ان کی تنخواہ نکلتی ہے تو تنخواہ بھی بی جے پی سے لیں اگر نوکری بی جے پی کی کرنی ہے تو تنخواہ بھی بی جے پی سے لینی چاہیے اور یہ بھی معلوم ہے ان کو کہ اگر یہاں مسپیلٹی کے چناؤں نہیں ہوا تو فنڈنگ باندھ ہو جائے گی لیکن ان کو لینا دینا کچھ نہیں ہے ان کو صرف یہ ہے کہ بی جے پی کو چناؤں کسی تنے حضرت دیو جی آپ بھی تو سپریم کورٹ گئے تھے اور برابر سینٹر کی طرف سے ایشورنسز سپریم کورٹ میں بھی مل رہی ہے ان کو سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے ایپ ڈیوٹ دیا ہے کہ ہم یہاں پہ کومنٹیڈ ہیں لیکن تب بھی یہ چیزیں لیکن یہ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں سمویدان کا مزاق اڑا رہے ہیں جمہوریت کا مزاق اڑا رہے ہیں سپریم کورٹ کے عدیشوں کی بھی کھلے اڑا رہے ہیں یہ لوگ اب ملک کے لوگوں کو جاگنا ہوگا اور ان لوگوں کو جو ہے ان کا جرد سے صفایہ کرنا ہوگا کل آپ کے اپوشن پارٹیز کی یہاں میٹنگ ہے سبھی پارٹیز کیا لام بند ہو رہی ہیں اس مددے پر کیا اور آگے کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھئے بلکل ہم اس کے اوپر چرچہ کریں گے سب کوئی کٹھا ہونا ہوگا اگر تانہ شاہی نظام کو بدلنا ہے تو سب کوئی کٹھا ہونا ہوگا اور جواب دینا ہوگا آپ لوگوں کو کچل نہیں سکتے ہیں ایسے پیروں ترے روند نہیں سکتے ہیں جاگرت ہونا ہوگا باقی پولٹیکل پارٹیز کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا پینٹرس پارٹی تو لڑتی رہی ہے دلی میں جا کر دھنے دیئے جنتر منتر میں پارلیمنٹ کے بار بی جے پی ہڈکوارٹر کے بار ہوملیسٹر کے بار درنے دیا اب ہم ان کو کہیں گے پارٹیز کو یہ بھی اٹھیں اور آواز بلند کریں پولٹیکل پارٹیز ہیں آپ کی تو آپ کو بولنا پڑے گا آواز اٹھانی پڑے گی جنتہ کی آواز اٹھانی پڑے گی ظلم اور اتی اچار کے خلاف ظالموں کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی نیوزیٹن سے بات کرنے کے لئے شکر ہے حریف دیو سنگھ پینٹرس پارٹی کے چیئرمنٹ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ دلی میں جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی ہے اسی طرح چاہتے ہیں کہ جو پوشن پارٹیز کل میٹنگ کرنے جا رہے ہیں ہم اس مددے کو اٹھائیں گے اور ان سے بھی کہیں گے کہ وہ اکھٹے ہو جائے تاکہ آگے کے دنوں میں جو مینسپل پولز یہاں پہ پوسپون ہوئے ہیں پنچائت پولز جو پوسپون ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اسمبلی پولز جلد سے جلد کروائے جائے اس کے لئے بھی آواز اٹھائیں گے صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمہو جمہو کشمی بی جے پی نے کل جمہو میں ہونے والی وپکشی پارٹیوں کی بیچک پر تنس کسا ہے پارٹی کے ورش نیتا اور پور اپمکھ مطری کوویندر گپتا نے کہا کہ وپکشی پارٹیاں ڈوپتا جہاز ہیں اور ان کا کوئی بھوشن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وپکشی پارٹیوں میں کئی مددوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تیکھے مدبید ہیں اور اسی لئے جب بھی جمہو کشمیر میں چنا ہوں گے تو لوگ انہیں سبق سکھائیں گے بی جے پی اس میٹنگ کو کس طرح سے لیں دیکھئے میں ان سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پورے دیش میں تیرہ بار الیکشن ہو گئے چاہے وہ پنچائز کے الیکشن تھے لوکل بارڈز کے الیکشن تھے جمہو کشمیر میں چار بار ہوئے اس کے لئے کون جمہوار ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی جمہوار تھی جمہو کشمیر میں کسی کو پتا نہیں تھا کی بی ڈی سی یا ڈی ڈی سی کیا ہوتا ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی نے یہاں پر دکھایا سیونٹی تھرڈ سیونٹی فورتھ امنٹمنٹ کا رونا روتے تھے آج اس کو لاغو کیا گیا ہے یہ بی جے پی پر سوال اٹھائیں گے ان کو اپنا ڈر ہے تب ہی تو اکٹھے ہو کر کے بیٹھے ہیں بھارتی انتہ پارٹی اکیلے اپنے دم پر چناب لڑے گی ڈین امیٹیشن کس نے کرائی بھارتی انتہ پارٹی نے کرائی روٹین میں الیکشن کس نے کرائی بھارتی انتہ پارٹی نے کرائی اس لئے آپ جو بھی کہیں تو یہ الیکشن کمیشن جب بھی اس کے لئے ڈیٹ تیع کرتا ہے نوٹیوکیشن جاری کرتا ہے بھارتی انتہ پارٹی تو تیار ہے ان کو ڈر ہے بھارتی انتہ پارٹی کا اس لیے اکٹھے مل کر کے بیٹھے لیکن سوال یہی ہے اپوشن پارٹیز مل رہی ہیں اور ایجنڈا مین یہ ہے کہ بھائی اسمبلی کے تو چھوڑیے آپ منسپل پولز اور پنچائت پولز کے جو ڈیو تھے اسی مینے اور اکلی مینے اکتوبر نومبر میں وہ نہیں کروا رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر آپ وہ کہتے ہیں کہ سیدھا آپ پہ ہی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نہیں کروانا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ فیوریبل پوزیشن نہیں ہے سیاسی طور پر آپ کی تبھی فیوریبل پوزیشن تبھی تو ہم اکیلے ہیں یہ ان کے لیے فیوریبل پوزیشن نہیں ہے جنہوں نے لوگوں کے بیچ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو اکٹھا کیا ہے بھارتینتہ پارٹی کا ڈر ستا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے ہمارے کارکر کا لگاتار کام کر رہے ہیں ہم نتی پرتی کبھی سواہی ابھیان کرتے ہیں کبھی بلڈ کیمپس لگاتے ہیں کبھی دوسرے کام کرتے ہیں ہر دن ہمارا بھارتینتہ پارٹی کے کارکر ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں لوگوں کی سمسیہوں کو لے کر سنتے ہیں بتائیے کہ موڈی ہٹاؤ دوسرا یہ کرو وہ کرو اس کے علاوہ ان کا ایجنڈا کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ایسے بھی چرچائیں کہ جو اپوشن پارٹیز ہیں ان میں بھی ایک مت نہیں ہے کئی چیزوں پر خاص کر سیٹ شیئرنگ کے بارے میں بھی ان پر مت نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوشن پارٹیز بکھراو پہ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈھر ہے آپ کو کہنے کو جو مرجی کریں ایک بار الیکشن ڈکلیئر ہونے تو ہر پارٹی کا آدمی کھڑا ہوگا یہ جو اپنا سب ان کے امیدوار ہیں سب کی ویچار دھرہ الگ لگ ہے کون کہاں پر کس کو لاب ملتا ہے تو اسی لیے یہ کٹھے ہوئے اس کے علاوہ ان کا کوئی اجندہ ہے ہی نہیں لیفٹینٹ گورنر بنوش جنہ نے کہا ہے کہ گاندھی کیس سے دھانتوں کو دنیا بھر میں پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں شانتی بنائے رکھنے اور ہنسا سے بچنے کا سندیش ہے کیونکہ ہنسا کبھی بھی سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہے گاندھی جی کا سپنا تھا کہ آزادی کے بعد ہمارے لوگ شانتی کا مارگ اپنائیں اور ہر طرح کے ہنسا سے بچیں نیجی طور پر میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ بابو کے دکھائے راستے پر چل کر ہی جمہو کسمیر کے سنہرے بھوی سے تک ہم پہنچ سکتے ہیں جمہو کسمیر کے کونے کونے سے ہنسا کے خلاف اٹھ رہی آواج گاؤں سہر سے نکل رہی سانتی آتیا جی اس بات قور پختہ بناتی ہے کہ بابو کے سانتی اور سماویسی وکاس کے عادتوں پر آج یہاں لوگ آگے نکل پڑے ہیں اور تمام دھرم سمپلائے ایک دوسرے کا سمان روپ سے آذر کرتے ہوئے بابو کے دکھائے پویتر سادھانوں کے مادھیم سے ساماجی کو دیشوں کی پرابتی کرنے میں اب لوگ جھٹنے لگے ہیں انتناک سے شروع ہوئی یاترہ آج یہاں سماپن ہوا کسمیر گھاٹی کے سات سو سات سیون ہنڈر سیون سکولوں سے ستائیس ہزار سے زیادہ بچوں ہیں پانچ ستمبر کے بعد سارم گوئی الگ الگ سانتی یاترہ میں سامیل ہو کر بابو کے سیدھانتوں کو گاؤں سہر تھا پہنچانے کا ایک عدبھت پریاس کیا ہے اور ایک نئے پرکار کی جنسکتی کو جاگرد کرنے کا بھگیرت پریاس بھی پرارم کیا ہے سبھی اچھ سکشن سنسطانوں میں پچھلے مہینے سے نوینطم تیکنالوجی کے پلیٹ فارم کے لوارا بھاوی پیڑھیوں کو بابو کے وچاروں سے اوگرد کرانے کی کوشش ہوئی ہے مجھے خوشی ہے کہ ہماری نئی پیڑھی میں سانتی سہیو پرسیوہ کے آدرس کی سانسکرتک براست کو لے کر نیا اُسسہ پیدا ہونے لگا ہے بچوں ایوہ میوہ ساتھیوں بابو کے ایک ایک انمول سبھ اپنے آپ میں سوہم میں ایک ویڈیالے اور ایک وشو ویڈیالے ہیں سکول اور انورسٹی ہیں ان کے جیون درسوں سے جو آپ یا ہم سیکھیں گے وہ کہیں انیت روپلات نہیں ہے اور اس وقت تک بریکنگ نیوز راجعوری سے بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ بروہو تاتہ پانی علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے جی ہاں راجعوری سے بڑی خبر راجعوری کے بروہو تاتہ پانی علاقے میں انکاؤنٹر کی خبر ہے اور تاتہ پانی علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے بتائیے جارہا ہے کہ بروہو تاتہ پانی علاقے میں انکاؤنٹر اس وقت جاری ہے اس بارے میں آپ کو اور زیادہ جانکاری دیں گے فلان آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ درشتے دیکھ رہے ہیں یہ وہی علاقہ ہے یہ راجوری سے بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں راجوری کے بروحو تاتا پانی علاقے میں انکاؤنٹر جاری ہے تاتا پانی علاقے میں انکاؤنٹر ہو رہا ہے اور یہ اس جگہ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انکاؤنٹر میں دراصل جو دوسری طرف سے جانکاری ملنے اس میں مطابق ابھی کتنے اس پر لوگ ہیں جن کے ساتھ جاڈے کے یہ جانکاری نہیں مل پائیں جیسے بھی اس بارے میں اپ ڈیٹ ہوگا آپ تک ہم ضرور پہنچائے گے فیلال آپ کو مانگ یہ بڑا ایک اور رہم خبر کے تلک چلتے ہیں خبر یہ ہے آؤٹسورس کو لے کر ہمارچیز کا خبر ہے آؤٹسورس کا اپچاریوں کو ہٹانے کا معاملہ کرونا وارئیرز کو ہٹانے کا یہ معاملہ اب طور پکڑتا جا رہا ہے بی جے پی نے یہ مانگ رکھی ہے کہ وشیش نیتی بنائے سرکار اور بی جے پی نے یہ مانگ رکھتے ہو کہا ہے کہ سرکار وشیش نیتی بنائے اور یہ جو کورونا وارئیرز ہیں انہیں ان کے بارے میں غور فکر کریں ان کے بارے میں کوئی سمسیاں کا سمدھان ڈھونڈیں نوکری بہار رکھنے کی مانگ بھی رکھی گئی ہے سی ایم سکھتن سکھو نے جو ہمارچیز پردیش کے مکہ منتری ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بھروسہ دیل چکے ہیں اس بارے میں کہ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں کیا جائے گا یہ خبر ہمارچیز پردیش سے ہے ہمارچیز پردیش میں جیسے آؤٹسوس کمچاریوں کا ایک سمسیا ایک بڑی سمسیا بنکا سامنے آئی ہے آؤٹسوس کمچاریوں کو ہٹانے کا یہ معاملہ ہے کورونا وارئیرز کو ہٹانے کا معاملہ بی جے پی نے یہ مانگ رکھی ہے کہ وشیش نیتی بنائے سرکار بی جے پی نے کہا ہے یہ سرکار جو اسے چاہیے کہ وشیش نیتی بنائے اور نوکریوں کو بہال رکھی ہمارچیز پردیش کے مکہ منتری سکھنے سے سکھو اس بارے میں آشواسن دے چکے ہیں شملا میں ہمارچیز بی جے پی کے ایڈریکٹ ڈاکٹر راچیو بندرلے پردیش کی کوگر سرکار پر جھوٹے وادے کرنے اور جنتہ کو گمراہ کرنے کا عروف لگایا ہے انہوں نے کہا کہ جو جو وقت نکلتا جا رہا ہے ان کے وادوں کی پول کھل رہی ہے بی جے پی کے راچیو میں لگایا گئے کوگر سرکار نے سانو بھوتی سے ویچار کرنے کا وادہ کیا تھا لیکن اب دس باہ میں ہی ہزاروں اور سوز کمچاریوں کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے قریب ایک ہزار آٹھ سو کوگر سرکار کی سیوہ سباپت نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے سرکار وشش نیتی بنایا سباپت نہیں ہزاروں کو گتورش شری سکھویندر سنگھ سکھو جی کے نیترے تمہیں کانگریس پارٹی کی سرکار ہیماچر پردیش میں ستہ میں آئی ستہ میں آنے سے پہلے پردیش کے بیروزگار یوکوں کو گارانٹیاں دی گئی ایک لاکھ بیروزگاروں کو پہلی کیبینٹ کے اندر نوکری دی جائے گی ایسا وائدہ کر کے ستہ میں آنے والی کانگریس سرکار نے آج ہیماچر پردیش کے بیروزگاروں کو ایک نایاب دھوفہ دیا لگ بھگ اٹھارہ سو پچاس ایسے بیروزگار جنہیں پورو کی بھاجپا سرکار نے کووڈ کے دوران نوکری پر رکھا تھا وے سبھی کورونا واریورز جنہوں نے آپدہ کی گھڑی کے اندر سماج کی ڈٹ کر سیوہ کی جب کووڈ کے سمیے میں پریوار جنوں نے پریوار جنوں کو چھوڑ دیا تھا ایسے میں جنہوں نے ان کی سیوہ کی ایسے کووڈ واریورز کو ایسے کرمچاریوں کو نوکری سے نکال دینا بہت دوربھاگ پورن ہے بھارتی جنہتہ پارٹی اس قرطی کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہے کانگریس کی بھارتوان سرکار سے اپیچھک کہ جہاں ایک لاغ کے اندر وائدہ کیا گیا تھا وہ پورا کریں ساتھی سبھی بیروزگاروں کو جن کو آپ نے نوکری سے نکالا ہے ان سکرمیوں کو سرکار نے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے اور شنیوار کو ان کی نوکری کا انتیم دن تھا جس کے چلتے آؤٹسورس کرمچاری اب پریشان ہو گئے وہیں پولیس مکہ منتری کے پیاروں میں گر گئی اور رونے لگی جس پر سرکشا کرمیوں نے مہلا کو پیچھے ہٹایا لوگوں سے ملنے آئے اور ان لوگوں سے ملے اور ان کی بات بھی سنی پیار پکڑھتی نہیں ہوگا لگ گیا ہے کندری باتی ارلاک تھاکور نے خود دو ٹوک شبدوں میں کہا ہے کہ ہمیر پر ان کا سنسدی شیطر تھا ہے اور رہے گا انہیں لگتا ہے کہ ایسی افواہیں کیول کچھ لوگ اپنے منورجن کے لیے پھیلا رہے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ لوگ سبھا میں ہیماچل کے بددوں کو اٹھاتے آئے ہیں اور جہاں چار بار جنتہ نے انہیں اپنے آشرباد دیا ہے وہ آگے بھی ملے گا اس موقع بارونے راہل گاندی پر بھی نشانہ سادہ اور کہا کہ کانگریس کی سوچ بہت خراب ہو گئی ہے اور جی ٹوئنٹی کے سفلتہ چندریان کے سفلتہ حضب نہیں ہو رہی مجھے لگتا ہے ایسی افواہیں کوئی لوگ مجھے لیتے ہیں اپنا چلا کے ان کو اپنا منورنجن کرنے دیجئے میں تو پوری طاقت کے ساتھ لوگ سبھا میں بھی اور یہاں پر بھی اپنے سنسدی اکشیتر میں ہمارچل کے مددوں کو لگاتار اٹھاتے رہے ہمارچل کی مدد کرتے رہے اور میں کہاں جا سکتا ہوں جہاں چار بار جنتہ نے اتنا اشیروا دے کر جتایا آج میں کچھ بھی ہوں تو ہمیرپور سنسدی اکشیتر کی جنتہ کے کارن ہوں انوراک تھاکر کی پہچان آج دیش اور دنیا میں ہے تو میرے یہاں کے مدداتا ہوں اور میرے کارکرتاؤں کے کارن ہے اور اس کے بنا میں کچھ نہیں ہوں جی اس لئے کوئی یہ کہے کہ یہاں سے وہاں جائے گا وہ سنبھا بھی نہیں ہے انوراک تھاکر ہمیرپور سنسدی اکشیتر میں تھا ہے اور رہے گا راج ٹپٹی بہاتپا گاندھی اور پورو پردامتی لال بہدو شاستری کی جہنتی پر پورے دیش کے ساتھ ہماشل میں بھی کئی کارکرموں کا اوجن کیا گیا شبلہ کے ریج میدان میں سی ایم سکھو راج پتا بہاتپا گاندھی کو شندہ سمن عطبت کرنے پہنچے اس دوران ان کے ساتھ راج پال شپردام شکل کئی ریتہ اور منتری موجود رہے اس کے بعد سبھی لوگ پورو پردامتری لال بہدو شاستری کو شدہ جوی دینے پہنچے گاندھی جی کی سوچ اور ویچار جو ان کے تھے کہ نون وائلنس سے کسی کا بھی دل جیتا جا سکتا ہے اس کے ان ویچاروں کو آج پورا وشہ مانتا ہے آج دو اکتوبر کا دن نون وائلنس ڈے کے روم میں بھی منائے جاتا ہے گاندھی جی نے جس پرکار انگریجوں کی گلامی کی بیڑیوں سے ہم کو اجادی دنانے کے لیے جو نیتیا منائی جو ویچار پرکٹ کیے اور آج ہم آجاد دیش کے چھترمیں برش میں پرویش کر رہے ہیں یہ سب انہی کی نیتیاں ہیں جس کے کان ہمیں آجادی ملی اور اس سمیں ہماری سچی شردھانجلی یہی ہوگی کہ ہم ان کے دکھائے مارک درشن میں جو نون وائلنس کا مارک درشن ہے اس کو اپنا ہے لال بھادر شاستری جی جب دیش کے پردھان منتری تھے اس میں دیش اناج کے معاملے میں آتم نربن نہیں تھا بھوک سے کافی لوگوں کی مجتیو ہو ہو جائے کرتی تھی اور نشی روپ سے دیش ابھی آجادی ہوا تھا تو انہوں نے جیسے کی ماننیا مہا مہین راجعہ پال جی نے کھا ایک ایسا نعرہ دیا کہ پورے دیش میں اس نعرے کو اپنایا گیا کہ آپ سب دوکھ اس ان کی برتی کے لیے ایک دن کا آپ اپواس رکھیں گے اور پورے دیش نے اس میں اپواس رکھا ہوتل سے لے کر سب جگہ جو ڈھا بیتے سب بند کر دی گے اور ایک دن بھوکھا رہے کر اس دیش کے لوگوں نے ان کی اس بات کو مانا پورا کا پورا ان کا جیون کیول لوگوں کے لیے ہی رہا ہے اور سوینگ اپنا کام کر کے انہوں نے لوگوں کو پریڈت کیا کہ کرم کے پرتی کس پرکار سے آگ رہی رہنا چاہیے آج کے دن ہم ان کو اپنے شردہ شبان ان کی مرتی ہوئی انہی تھا یہ دونے بھی ہوتیاں ہم سبھی لوگوں کو سچے مارگ پر چلنے کے لیے پریجد کر دی ہیں شبلا کریٹ میدان میں صفائی متر اصف کا آیوجن کیا گیا جس میں پرسید لوگ گائک وکی چوہان کو سوچتہ کا برینڈ ایمیسٹر بنایا گیا اس موقع پر میئر ڈیپیٹی میئر موجود رہے اور سوچتہ کے پرتی جاگ روکتہ کا سنتیش دیا اس دوران کئی ساسکرتک کارکرموں کا آیوجن کیا گیا اور صفائی کرمچاریوں کو بھی سمانت کیا گیا اور رفیہ آباس سے اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں خبر رفیہ آباس سے جہاں شالکوٹ علاقے میں بھیشن آگ کی گھٹنا گھٹی ہے گھٹنا میں چار آباس یہ جو گھرے وہ جل کر خاک ہو گئے ہیں آگ پر قابو پایا جا سکا ہے لیکن اس سے پہلے آگ نے کافی نقصان نہیں پہنچایا آگ نے شمن سیوہ بھی بھاگ نے اس آگ پر قابو پا لیا رفیہ آباس سے بڑی خبر ہے آپ کو دے رہے ہیں رفیہ آباس سے خبر یہ ہے کہ شالکوٹ علاقے میں بھیشن آگ لگی کی گھٹنا سامنے آئی ہے اور اس آگ لگی کی گھٹنا میں بتا جا رہا ہے کہ چار جو رہائشی مکان تھے جو رہائشی امارتیں تھیں وہ پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی ہیں حالانکہ اس آگ سے اور زیادہ نقصان ہو سکتا تھا لیکن اس کے پہلے اگری شمن سیوہ نے وہاں پہنچ کر اس آگ پر قابو پایا لیکن آگ پر قابو پانے سے پہلے پہلے چار رہائشی مکان پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئے اور اس کے ساتھ اس پولیٹر میں ایک فلحال اتنا ہے لیکن نیوز ایتین جوی کے الہش پر لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا سلسلہ چاری رہے گا سلسلہ چاری رہے گا سلسلہ چاری رہا